حضرت دارے محترم میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ اخبارات ٹی وی اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں متواتر سن رہے ہیں کہ دیلی سمیت ہندوستان کے مختلف سوموں میں کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیڑ رہا ہے دیلی اور مختلف سوموں میں حالات یہ ہیں کہ لوگ کرونا وائرس سے کافی تعداد میں مر رہے ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اگر میں دیلی کی بات کروں تو دیلی کے قبرستان میں مئیتیں زیادہ ہیں اور قبریں کھوڈنے کے لیے کھوڈنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے اکثر لوگ کرونا وائرس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے میں آپ کو بتا دوں کہ وائرس اس دفعہ جو پھیل رہا ہے نہایت خطرناک ہے پہلے صرف بزرگ اس سے متاثر ہو رہے تھے لیکن آج نوجوان اور خواتین بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں آدمی جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں اس میں ایک بزرگ خاتون کا کرونا وائرس سے انتقال ہوا اور ابھی جنادہ راستے ہی میں ہی تھا کہ اس کی بہو کا بھی کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا اور اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جن کی خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں اور آپ بھی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی میں یہ خبریں متواتر سن رہے ہوں گے اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ سوشل لیسنسن کا بہت خیال لکھنا ضروری ہے خاص کر نماز کے عقاد میں فاصلہ ضروری ہے اور ماسک کا استعمال بھی نہ ہے ضروری ہے میں کل کسی ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ماسک ہمیں بہت حد تک اس وائرس سے بچا سکتا ہے لیکن آپ دور سے لوگ اس میں سوشل سے کام لے رہے ہیں اس لیے آج جامعہ مسجد میں ہم نے جو فرش تھا اس کو اٹھا دیا ہے اور اسٹیکر لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں اسی طرح میں اپیل کروں گا مختلف مساجد سے بھی مساجد کے ذمہ داروں سے بھی کہ وہ اپنے فرش کو اٹھا کر وہاں پر اسٹیکر لگا لیں اور فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں جہاں تک تعداد کا سوال ہے جو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تعداد مساجد میں کم ہونی چاہیے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تعداد کام ہو اور ترابی وغیرہ ہم اگر گھروں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں ہمیں دعا کرنی چاہیے میں بھی دعا بوں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے ہمارے ملک کو بھی ہمارے ملک کے عوام کو بھی اور دنیا میں جہاں جہاں وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھے اللہ آپ کا حانی و ناسے ہو جب بھی فیملی کے ساتھ ہو باہر کھانا تو eat and joy فیملی ریسٹورنٹ ہی آنا چکن کالی میرچ مٹن نہاری کاٹھے رول اور دللی کی مسالے دار بیریانی چکن فرائی چکن تندوری سب ملے گا لا جوا اونگلیا چاٹتے رہ جاؤگے جنا آئیے eat and joy فیملی ریسٹورنٹ دللی روٹ بھوڑ بلن شہر ہوم دلیوری کی سوویدہ بھی اپلپ جب بھی فیملی کے ساتھ ہو باہر کھانا تو eat and joy فیملی ریسٹورنٹ ہی آنا چکن کالی میرچ مٹن نہاری کاٹھے رول اور دلل آہو جا پان بھنڈار ہمارے یہاں پر سبھی برکار کی ویرائیٹی کے پان ملتے ہیں جیسے ڈرائی فوڈ پان شاہی میٹھا پان چوکلیٹ پان حجور پان کیسر کستوری پان سگائی پان اور ساتھی سپیشل شیک جیسے موکٹیل شیک حضور شیک مکس فروٹ شیک آدھی بھی ملتے ہیں ہمارا پتہ ہے چوک بزار بلند شہر اب آپ کے جلے بلند شہر میں پہلی بار رویل فن ورڈ وارٹر پارک جہاں آپ لے سکیں گے پوری پریوار کے ساتھ آنند اور جہاں آپ کو ملے گا دللے کے محشور کریم ہوتل اور شہہ جی نیری کی خیر کا سواد تو آئیے اور آنند لیجئے رویل فن ورڈ وارٹر پارک کا ہمارا پتہ ہے NH91 گاؤ چندے رو دہلی روڈ بلند شہر بلہ ملتی سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پرائیویٹ لیمیٹیٹ چوبیس گھنٹے امرجنسی کی سوویدہ پیڈ ڈیالیسز ڈیلیوری کی سوویدہ زہر وے ایکسیڈنٹل مریضوں کی سوویدہ مریضوں کو لانے وے لے جانے کے لیے ایمبولینز کی بھی سوویدہ ہمارا پتہ ہے مہن کٹی مامن رود بلند شہر